آج میں موجود ہوں آزاد کشمیر کے ڈسٹرک جیلم ویلی میں اور آج میں آپ کو آزاد کشمیر کا سب سے پرانا درخت دکھاؤں گا یہ درخت بلکل لائن آف کنٹرول چکوٹی سیکٹر کے سامنے ایک چھوٹا سا گاؤں پکوٹ اس میں واقع ہے درخت کے بارے میں کہا جا رہا ہے یہ تقریباً کوئی چار سو پانچ سو سال پرانا درخت ہے ہم نے اپنے بزرگوں سے پوچھا سب سے جس سے بھی اس کے بارے میں پوچھا ان کا کہنا تھا کہ تقریباً پانچ سو سال پرانا درخت ہے درخت کے ساتھ میں آپ کو بتاؤں ایک چشمہ ہے یہ اندر بلکل اس پاڑ کے دامن سے یہ چشمہ نکلتا ہے اور دوزار پانچ میں جب آزاد کشمیر میں زلزل آیا تھا اس کے بعد عالموس بہت سارے چشمیں خوشک ہو گئے تھے لیکن یہ چشمہ اس نائم بھی اسی طرح اپنی آب و تاب کے ساتھ بہتا رہا تو یہ بلکل اس درخت کے ساتھ ہے ایک طرف مرد حضرات کے لئے جگہ بنائے گئی ہے بلکل اسی طرح دوسری طرف اس کی جو خواتین ہیں ان کے لئے جگہ بنائے گئی ہے تو مجھے بھی پیاس لگ رہی ہے تو میں بھی تھوڑا پانی پی لیتا ہوں اور پھر آپ کو اس جگہ کے بارے میں مزید بتاتا ہوں خریباً جو ہے پانچ سو سار یا اس سے بھی زیادہ اس درخت کی عمر ہے یہ جو ابھی آپ دیکھ رہے ہیں اس درخت کی جڑیں یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ ساری جڑیں جو ہیں یہ بلکل پتھروں کے اوپر ہیں تو یہ دیکھ سکتے ہیں آپ یہ کتنا چوڑا درخت ہے اس کا سائز کتنا بڑا ہے یہ ابھی آپ دیکھیں کتنا عظیم و شان درخت ہے اور یہاں پہ جو ہمارے اس علاقے کے بزرگ ہیں جب ان سے ہم نے جاننے کی کوشش کی تو انہوں نے ہمیں بتایا کہ یہ درخت تقریباً پانچ سو سال پرانا ہے اور جب ہمارے بزرگ یہاں پہ اس جگہ پہ حجرت کر کے آئے تو انہوں نے بھی اس درخت کو ایسے ہی دیکھا اور اسی طرح اس کے ساتھ یہ چشمہ تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا بڑا اور پرانا درخت ہے مجھے ابھی اس علاقے کے ایک رہائشی ملے جب میں نے ان سے جاننے کی کوشش کی کہ وہ اس درخت کے بارے میں کیا جانتے ہیں تو ان کے کیا کہنا تھا یہ بہت سکرمیل پانچ سو سال پرانا ہے ہم نے اپنے گردوں سے یہ بہت پرانا ہے ہماری عمر تو چرکالیس سال ہے تو ہم نے تو اسی طرح کیا دیکھا ہے اچھا چلے تینکیو ہم تمہاری راہ دیکھیں گے سنم ہم تمہاری راہ دیکھیں گے سنم تم چلے آؤ پہاڑوں کی قسم تم چلے آؤ پہاڑوں کی قسم ہم تمہاری راہ دیکھیں گے